موسیقی ہمارے ملک میں پارلیمانی سیاست پیسے پر کھڑی دکھائی دیتی ہے ایک ملک ترقی ہی نہیں کر سکتا جس کی سیاست کی بنیاد ہی پیسے پر ہو اور ہمارے ملک میں تو بغیر پیسہ لگائے کوئی کاؤنسلر نہیں بن سکتا اور جو سیاست میں جتنا پیسہ لگاتا ہے اتنی اچھی منسٹری بھی لیتا ہے حد تو یہ ہے کہ جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ اپنی چند سیٹوں کے ساتھ بھی منسٹریز یا وزارتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پارلیمانی کمیٹیز کو چیبنشپ مل جاتی ہے یہی حال صوبائی لیول پر نظر آتا ہے جیسا تیسا کر کے کوئی وزیراعظم بن ہی جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی زیادہ تر طبانائی یا پارٹی یا پارلیمنٹیرینز یا پھر اگر مقلوق حکومت ہو تو حامیوں کو خوش کرنے پر لگی رہتی ہے اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہم وزارتیں ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دی جاتی ہیں جنہیں اس وزارت کی الف بے کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے آپ ہر طرف نظر دھڑا کے دیکھ سکتے اور اسی طرح قوم کے عربوں روپے غیر ضروری پروجیکٹس میں ڈوپتے نظر آتے ہیں ترقیاتی بجٹ کے عربوں روپے اراکین پارلیمنٹ کی جیوو میں چلے جاتے ہیں پوپس سے ہمارے ملک میں بیراکرسی کی ایسی چالاک بریڈ ہے جو سیاستدانوں کو کرپشن کے ہتھرنڈے سکھاتی ہے اور دونوں مل کر اس ملک کو کھوکلا کرتے ہیں لیکن الزام بھاراً وزیراعظم پر ہی ٹھیرتا ہے دوہزار آٹھ سے لے کر اب تک پالیمانی منظام کے تنجبے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا رہی بات نام نہا جمہوریت کی ذرا عالمی سرویت اٹھا کر دیکھیں کہ جمہوری ممالک میں آپ کا درجہ ہے کیا ترقیت و دور کی بات ہے نام نہا جمہوری حکومتوں نے قوم کو شدید مکروز کر کے رکھ دیئے امیر اور غریب کے درمیان فرق تشویش ناک حد تک بڑھ گئے ہمارے ملک کا فرسودہ پالیمانی نظام عوام کو بنیادی حقوق کے تعلیم صحت روزگار صاف پانی فوری سستہ انصاف اور امن امان دینے میں بری طرح ناکام ہو رہا ہے اور اگر گوھر کیا جائے تو پورا نظام بد انوانی بد انتظامی اور تقریباً تمام سطح پر انتظامی نا اہلیوں سے بھرا ہوا ہے حکمران اشرافیہ نے ریاستی نظام کو یہ رقمال بنا رکھا ہے اور جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں وہ تک کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس نظام کو بدلا جائے اور اکثر یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے جیسے صدارتی نظام سے جمہوریت کو خطرہ ہے یا پھر یہ ہے کہ صدارتی نظام غیر جمہوری ہے جبکہ صدارتی نظام بھی جمہوری نظام کا ہی حصہ ہے اور دنیا بھر میں جمہوری نظام کے کئی طریقے رائے جائیں اور صدارتی نظام ان میں سے ہی ایک ہے اصل میں صدارتی نظام سے خطرہ جمہوریت کو نہیں بلکہ سیاستدانوں کے ذاتی مفادات کو ہے صدارتی جمہوریت اور نظام حکومت ایسا نظام حکمرانی ہے جس میں تمام تر انتظامی اختیارات صدر مملکت کے پاس ہوتے ہیں صدر کو کابینہ کی تشکیل اس میں تبدیلی اور کسی وزیر کو اس کے عوضے سے برطرف کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے پاکستان کے پارلیمانی نظام میں آپ چاہے جتنا بھی ایماندار سے ایماندار شخص کو وزیراعظم بنا دیں اور اگر یہی پارلیمانی نظام رہتا ہے تو وہ بھی ناکام ہو جائے گا کیونکہ اس سسٹم میں اس قدر خامی اور کمزوریاں کے سلوٹ مار کرنے والوں کا نہ تو اتصاب ہو رہا ہے اور نہ کرپشن کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے عمران خان تبدیلی کے نعرہ تو لگا کر آئے تھے مگر ان کی تبدیلی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ موجودہ پارلیمانی نظام بن گیا اور اس نظام کی وجہ سے انہیں وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو شاید وہ نہیں چاہتے صرف کابینہ کے سائز کو دیکھ لیں اگر صدارتی نظام ہوتا تو صدر کوئی اختیارات ہوتے کہ کابینہ کا سائز چھوٹا رکھے اور صرف ان لوگوں کابینہ میں شامل کریں جو واقعی کام کرنا چاہتے بھی ہوں اور جانتے بھی ہوں اب تو ہر پاکستان یہ جان چکے ہیں کہ پاکستان نے پارلیمانی نظام حکومت بری طرح نقام ہو چکا اس نظام میں عام طور پر طاقتور اور دولت مند لوگی فائدہ اٹھا کے اسیملیز تک پوائنٹ تھے پارلیمانی جمہوریت کے نام پر ملک دو حصوں میں بٹا ہویا ہے ایک امیروں کے لئے دوسرا غریبوں کے لئے قانون بھی دو ہیں امیر کے لئے لگ ہے غریب کے لئے لگ ہے اب پارلیمانی نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اسے مقصود سکلیت اکثریت پر حکومت کرتی ہے کوئی بھی جماعت پندرہ فیصد یا بیس فیصد ووٹ حاصل کر کے یا کچھ جماعتوں کو ساتھ ملا کر کروڑوں افرادی قسمت کے فیصلے کرتی ہے پارلیمانی نظام کے حامی کہتے نظر آتے ہیں کہ برطانی آسٹریلیا کینیڈا ملیشیا اور دیگر ترقی آفتہ ممالک میں تو یہ نظام کامیابی سے چل رہا ہے لیکن کسی نے گوھر کیا وہاں تعلیم کی شرح کیا تقریباً سو فیصد اور ان ممالک میں کسی کو لگتا ہے کہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر سکتا فوراں عوضہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے لیکن یہاں چاہے جتنی بھی نا اہل اور قرب حکومتوں پانچ سال تک وہاں پر مسلط رہنے ہیں اب دیکھیں تو ترکی اور سریلنکا پالیمانی نظام کو چھوڑ کے صداعاتی نظام پر اپنا ترقی کرتے نظر آتے ہیں سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری تجربہ کیوں نہیں ہو سکتا پاکستان موجودہ حالات اگر بد نظر رکھے جائیں تو صدارتی نظام حکومت ہی واحد حل دکھائی دیتا ہے اور نظام میں وہ نظام حکومت چلاتے ہیں لوگ جو اس کے اہل ہوتے ہیں اگر انتظامیہ کو آئینی طور پر قانون سازدارے سے علق کر دیا جائے تو ایم این ایز اور ایم پی ایز کی طرف سے کیے جانے والے استحصال کا خاتمہ ہو جائے گا پالیمانی نظام میں انتظامیاں عراقین پالیمنٹ کے رحم و کرم پہ ہوتی ہیں وزیراعظم کو بھیجنے کی مثالیں بھی موجود ہیں اور اسی وجہ سے کبھی ان ہاؤس چینج اور کبھی مائنس ون فارمیلا کی بازگش شنائی دیتی ہے جبکہ صدارتی نظام میں اگزیکٹیو یا صدر ان تمام طرح کے دباؤں سے آزاد ہوتا ہے اور آزادی سے اپنے کاموں پر توجہ دے سکتا ہے اور عوام سے کیے گئے وعدوں پر عمل درامت بھی کر سکتا ہے یہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سیاسی استحقام بھی پیدا ہو سکتا ہے اور سیاسی اعتماد کی فضاء بھی ساتھ ساتھ رول آف لاؤ کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ تمام اداروں کو ٹھیک ریسورسز کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے ایک طاقتور صدر سیاسی پریشر سے بالتار ہو کے آزادی سے اپنے قابل وزراء پر مشتمل ٹیم بنا سکتا ہے اور ملک کے ریسورسز کو اچھے طریقے سے استعمال میں لا کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزم بھی کر سکتا ہے لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنا اور آئین کو صدارتی نظام میں بدلنا آسان کام تو نہیں ہوگا اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ویسے بھی حکومت کے پاس سادہ اکثریت بمشکل ہے یہ دو تہائی اکثریت کیسے حاصل کرے گی وہ سوائی حکومتیں جنہیں بنانے والے پارٹیاں وفاقی سطح سے سمٹ کر ایک صوبے تک محدود رہ گئی ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ صدارتی نظام آئے اب وہ کیا سکتا ہے موجودہ بوران میں ایک تو حل یہ ہو سکتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل کے مطابق آئینی ریفرینڈم کرایا جائے اور عوام سے رائے لی جائے کہ کیا وہ موجودہ پارلیمانی نظام سے مطمئن ہے اور اگر نہیں تو صدارتی نظام نافذ کیا جائے مضبوط و طاقت و صدر کی موجودی میں کسی ریاستی ادارے کو اپنی آئینی حدود سے تجاوش کرنے کی جرت نہیں ہوگی اور ہر اچھے برے فیصلے کا ذمہ دار صدر خود ہوگا موجودہ نظام کی ناکامی سب کے سامنے ہے اب فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے کہ وہ اس نظام کو بدلنے کا مطالبہ کرتے ہیں یا پھر کئی دہائیوں سے جاری اپنے استحصال پر ہی خوش رہتے ہیں ہر نئے آنے والے شخص سے چھوٹی امیدیں بانتے ہیں لیکن نظام کی وجہ سے کوئی شخص کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی جمہوریت اور یہ بھی جمہوریت جب یہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہا اور ہم اس کے شکنجے سے نکل نہیں پا رہے تو ہم کیوں نہ صدارتی نظام لے کیا ہیں اور صدارتی نظام کے ساتھ اس کی جو اصل سپیرٹ ہے وہ انتہائی ڈیموکریٹک ہے وہ یہ کہ آپ کو ایک بڑا سٹرانگ لوکل باڈیز چاہیے ہمارے ملک میں یعنی اٹھارویں تربیم کے بعد وفاق سے صوبوں میں تو سارے اختیارات آگئے فنڈز آگئے پیسے آگئے لیکن صوبے سے آگئے جو ظلائی نظام ہے اس تک وہ نہیں پہنچے تو ایکچولی تو ہمارے ہاتھ جمہوریت ہے ہی نہیں اور وہ جو بھی ہے وہ ہمارے اپنے آئین کے منافع ہے تو ایسی صورت میں اگر سٹرانگ لوکل باڈیز ہو اور پریزیدنچل سسٹم ہو تو اس میں کیا بڑائی ہے آپ اس کا جواب دیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا یہ ووچنگ مباشر لکمان یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اللہ حافظ موسیقی